اسلام علیکم فرنڈز ای اے ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید ڈراما سیریل جلن ایک انوکھے موڑ پہ آ چکا ہے نیشہ جو کہ جلن اور حسد کی آگ میں اتنا آگے بڑھ گئی ہے کہ اسے نہ تو اپنے بڑے ماں باپ نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی اپنی اکلوتی بہن جو کہ اسفن کے بچے کی ماں بننے والی ہے اسے تو نظر آ رہا ہے صرف اور صرف اسفن کا محل جیسا گھر دولت اور جائداد ایسی اولاد سے تو بہتر ہے انسان بے اولاد ہی اچھا نیشہ کے والدین بھی اپنی بیٹی کی ان حرکتوں کی وجہ سے جیتے جی ہی مر گئے ان کی نظروں کے سامنے ایک بیٹی کا گھر ان کی اپنی ہی دوسری بیٹی اجار رہی ہے خیر یہ تو میرا اپینین ہے چلیے بڑھتے ہیں پرومو کی جانب اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ نیشہ کے ماں باپ کو جب سے اس کی کرتوتوں کا معلوم ہوا تو وہ جلد از جلد اس کی شادی کا فیصلہ کرتے ہیں اور نکاح کی ڈیڑ فکس کر دیتے ہیں اور جب اس بات کا نیشہ کو معلوم ہوا تو وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے اور سیدھا اسفند کے پاس جاتی ہے اسفند اسے اس طرح آتے دیکھ کر حقہ بقہ رہ گیا نیشہ تم یہاں نیشہ جواب میں کہتی ہے اسفند بابا میرا نکاح کر رہے ہیں میں آپ واپس نہیں جاؤں گی آپ آج ہی مجھ سے نکاح کریں گے ورنہ وہ میری شادی کروا دیں گے اسفند میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں آپ سے علیدہ ہونے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی پلیز اسفند کچھ کریں یہ سن کر اسفند اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے تم فکر نہ کرو اب ہمیں اس رشتے کو نام دینا ہی ہوگا ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نیشہ ہم جلد ہی نکاح کر لیں گے یہاں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ نیشہ تو بہت ہی گھڑیا اور سیلفش ہے لیکن اسفند ویسے تو بہت ڈیسنڈ اور سمجھدار ہے اسے اپنی بیوی اور اپنے ہونے والے بچے کی کوئی بھی پرواہ نہیں دوسری طرف نیشہ کے والدین تو بیچارے جیتے جی ہی مر گئے اس کے والد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا تو میں نے تو کبھی شکوا نہیں کیا ہمیشہ شکر ہی ادا کیا کہ اللہ پاک نے مجھے دو دو بیٹیوں کی نعمت سے نوازا لیکن آج اپنی بیٹی کی گھڑیا حرکتوں سے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ کیا ہوتا اگر وہ ہمیں بے اولاد ہی رکھتا پھر وہ روتے ہوئے کہتے ہیں سجیلا ہم سے نیشہ کی تربیت کرنے میں ضرور کوئی کمی رہ گئی ہوگی تب ہی تو آج ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے ادھر احمر عریج کے ساتھ بہت سادگی سے نکاح کر لیتا ہے وہ عریج سے شادی تو کر لیتا ہے لیکن ابھی بھی اس کے دل میں نیشہ ہی بسی ہوئی ہے لیکن عریج جیسی سابر لڑکی جلد ہی احمر کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامجاب ہو جائے گی ادھر میشہ اور اسفند شادی تو کر لیں گے لیکن شادی کے بعد نیشہ کو جب یہ معلوم ہوگا کہ یہ گھر اسفند کی بہن کا ہے تو پھر نیشہ کو اسفند میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہے گی کیونکہ اس نے اسفند سے شادی صرف دولت کی حوض کی وجہ سے کی اس لیے جب دولت ہی نہیں رہے گی تو کونسی محبت نیشہ اپنی بہن مینو کا گھر برباد کر کے اپنا گھر بسا تو لے گی لیکن شاید وہ بھول گئی ہے کہ دوسروں کے بنے بنائے گھروں پہ محل تعمیر کرنے والے ہمیشہ موکے بل زمین پر گرتے ہیں محل تعمیر کرنے والے ہمیشہ